اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ارتغال انلائن اور آج کی اس ویڈیو میں سعودی سکلرشپ کے حوالے سے مکمل اے ٹو زیڈ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کینگ سعود انیورسٹی نے بیچلرز کے لیے وہ بھی فولی فنڈیڈ سکلرشپ جو نا وہ ایناؤنس کی ہیں خاص کر پاکستانی یا انٹرنیشنل جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے لیے اہل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے جو نا ہمیں میسیجز آ رہے تھے کومنٹس آ رہے تھے کہ سر آپ اس پر ویڈیو بنائیں تاکہ سٹیپ بے سٹیپ ہمیں کوئی پروسیجر معلوم ہو جائے اپلائی کا تو بہت سارے لوگوں کو ہم اپلائی کروا بھی چکے ہیں لوگوں کو جو نا گائٹ کر بھی چکے ہیں لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی بہت سارے بے تخوشہ اس میں سے جو ڈیلی آپ اوبر جو نا اگر ہمارا ویڈسیپ نمبر چیک کر دے تو حیران ہو جائیں گے تو ایک ایک کو گائٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں نے کہا کہ ایک ویڈیو ٹیٹوریل بنا دو اور اس ویڈیو ٹیٹوریل کی وجہ سے ہر کسی کو جو بھی ہمارے فالورز ہیں ہمارے ممبرز ہیں یا سبسکرائبر ہیں سب کو یہ پتہ چل جائے وہ آسانی سے گھر بیٹے اپنے موبیل کے ذریعے اپلائی کر سکتا ہیں لوگ ہزار ہزار جو نا چارجز جو نا لے رہے ہیں ایک اپلائی کا تو آپ لوگ بلکل فری میں یہ ویڈیو دیکھ کے خود اپنے اپلائی کر سک ہے تو یہ اشتہار ہیں اس کا کینگ سعودی نورسٹری کے جانب سے جو بیچلر فولی فانڈیڈ سکللرشپ انٹرنیشن سٹوڈنٹس کے لیے اس کی ایج جو ہے نا تقریبا ستارہ سے پچیس کے دوران اگر کسی سٹوڈنٹ کے ہیں تو وہ اہل ہے باقی اس کے اوریڈیل یہاں ایڈمیشن پورشن میں لکے ہوئے ہیں جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ایڈمیشن پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے ان لائن اپلائی کرنا ہوتے ہیں یہ تو میں آپ کو ابھی سٹی سپورٹس میں جو سبجکٹ ہیں انجنیئرنگ کمپیوٹر فوڈ اگر کلچر یہ ہے ایڈوکیشن ہیومینٹیز جو اینا آرس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹوریزم بھی ہیں سپورٹس سائنس بھی ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی یہ بزنس ایڈمیشن اور یہاں پہ شریعہ پروگرام تو یہ سارے سبجکٹ موجود ہیں اس کا درشپ کے بینیفٹس کیا ہیں یہ بھی نیچے دے گئے ہیں اور اس کو آسان کرنے کے لیے میں نے اردو میں بھی کچھ یہاں پہ لکھے ہیں کہ اٹھارہ ستمبر اس کی لاز ڈیٹھ ہیں اور پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ریزلٹ کارڈ جو ہے میٹرک اور انٹر کا یہ بھی ہونا چاہیے اشناختی کارڈ ضروری ہے سی وی بھی ضروری ہے تو اب اس کے اپلائی کیس طرح کرنے ہیں اس لنک پہ آپ کلک کریں گے یہ لنک آپ کو کہاں پہ ملے گا آپ کو ملے گا ارتغل انلائن سرویس کے ورس اپ نمبر 03306015 یہ آپ نے سیو کرنا ہے ارتغل انلائن سرویس کے نام سے اور اس نمبر پہ ورس اپ پہ آپ ہائی سلام یا ص صرف سعود اس کا درشپ اپلائی لنک آپ مجھے میسج کریں گے تو میں آپ کو لنک پروائیٹ کر دوں گا بلکل فری تو جیسے اس لنک پہ کلک کریں گے کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنا موبائل جو ہیں یہاں تری ڈاٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ ڈسکراب سائٹ پہ جائے تو اس پہ آپ کے موبائل کا جو ہے نا اس کا درشپ میں مسئلہ نہیں کرے گا آپ کا اپلیکیشن جل سب میٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ یہ جو ہے نا انگلش میں آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے انگلش میں کس طرح کنورٹ کنورٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں موبائل ویو میں اور موبائل ویو میں جانے کے بعد ہم اس کو انگلش میں کنورٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ انگلش میں کنورٹ ہو گیا یہ تری ڈاٹ پہ آپ کلک کریں گے جس ہی آپ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں نیو سب میشن تو نیو سب میشن پہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا نئے آکاؤنٹ بنائے تو نئے آکاؤنٹ آپ نئے بندہ ہیں وہ اپنا کس طرح کیا یہاں پہ ایک سوال آ رہا ہے اگر آپ وہاں پہ رہائشی ہیں تو یس کر دیں سعودی کے رہائشی نہیں ہے تو نو کر دیں یہ نو کرنا ہے آپ نے اور نو کرنے کے بعد سوری یہ توڑا ویب سائٹ اب میں اس کو دوبارہ سوری ڈسٹرپ سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں تو مسئلہ نہیں کرے گا نا تو اس طرح یہ ہو گیا آپ نے اس کو نو کرنا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آئی ڈی نمبر جو ہیں یہ ریکوائرڈ ہیں آئی ڈی نمبر یہ سارا چیز یہ رہا مکمل الٹا پلٹا گیا نا یہ میں لپ ٹاپ سے بناتا تو لپ ٹاپ سے بہت ایزی ہوتا لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے یہ آکاؤنٹ بنانے کی ویڈیو تو آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے آئی ڈی نمبر لکھنا ہے اب آئی ڈی نمبر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاسپورٹ کا نمبر بھی ہو سکتا ہے آسان ہوگا کہ اگر آپ اپنا پاسپورٹ نمبر لکھ لے ورنہ اپنا شراختی کار نمبر بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کی پہچان ہوگی یہاں پہ آپ نے جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے مثال میل ہے اس کے بعد اپنی یوزر جو آپ کا یوزر نم ہے وہ بھی لکھنا ہے جس طرح آپ کی آئی ڈی ہے اسی طرح آپ نے پاسپورٹ دینا ہے پاسپورٹ دونوں یہاں پہ بھی پاسپورٹ دینا ہے اس خانے میں اور پھر یہاں پہ بھی پاسپورٹ وہی ورہ دینا ہے یہاں پہ ای میل دے دیں پھر کنفرم ای میل دے دیں موبائل نمبر بھی آپ یہاں پہ دے دیں تو جس طرح آپ یہ کنوائی کمپلیٹ کرتے ہیں کنٹنیو ریجسٹریشن پہ کلک کریں گے آپ کی ای میل پہ کورڈ اور وہاں کی طرف سے آپ کو ایک مل جائے گا پاسپورٹ تو جسی پاسپورٹ آپ کو ریسیو ہوتا ہے وہ پاسپورٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لاغ ان ٹو پریویس سبمیشن اس پہ کلک کریں گے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یوزر آئی ڈی آپ کا جو یوزر نیم ہے اور یہاں پہ وہ پاسپورٹ جو آپ کو ای میل پہ ملا ہے تو وہ آپ یہاں پہ فٹ کریں گے آپ کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو ابھی یہاں پہ میں مجبورا نہیں لیپ ٹاپ پہ آ گیا ابھی آپ کو لیپ ٹاپ کے ذریعے سمجھاؤں گا کیار لائک اس طرح کرنے ہو جائے تو یہاں پہ یہ پہلے سوال جو ہے نا کہ آپ ریزیڈنس ہیں سعودی کے تو آپ نے اس کو نو کر دینا ہے یہاں پہ آپ اپنا اگر پاسپورٹ نمبر لکھ لے آئی ڈی نمبر تو لکھ سکتے ہیں نہیں تو اپنے شنختی کار نمبر کیونکہ یہ بعد میں آپ کا یوزر آئی ڈی بھی بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنی جنڈر سیلیکٹ کر دیں یہاں پہ آپ یہوالا ایمیج میں جو قوڈ ہے یہاں پہ آپ پوٹ کر دیں اسی پوٹ کریں گے اس کے بعد نیچے جائیں گے پاسوارٹ کے اپشن میں پاسوارٹ یہاں پہ ہیں تو آپ یہاں پہ جا کر لاؤگن to your account جائیں گے آپ کو ایک ایمیل آیا گیا یہاں پہ آپ اپنی یوزر آئیڈی اور ایمیل میں جو پاسوارڈ ہوگا وہ یہاں پہ اس کے بعد اس کو لاغن کریں گے لاغن کرنے کے بعد سعودی سکرشک کا مکمل جو student registration information ہے وہ آ جائے گا اب یہاں پہ اپنا نام یہ Arabic میں لکھنا ہے Arabic type میں ٹھیک ہے اپنا کی بورڈ جو ہے وہ آپ اردو میں لے کے جائیں وہاں پہ اپنا نام Arabic style میں لکھ لے ٹھیک ہے یہاں پہ father کا نام وہ بھی Arabic میں اس کے بعد name third name اگر ہے کوئی یہ مثال کی طور پر آپ کا نام ہے محمد علی تو پہلے لکھ لے اگر درمیانا کوئی نام ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے last for a اس طرح یہاں بھی یہ کر لے English name بھی یہاں پہ لکھ لے اس طرح یہ جو اوپر کیا ہے وہی کام یہاں پہ کرنا ہے یہ simple ہے یہاں پہ پاکستان select کر دیں اس کے بعد آپ جائیں home number اگر کوئی ہے تو لکھ لیں نہیں تو یہاں پہ اپنا mobile number لکھ سکتے ہیں already lika ہوگا یہاں پہ single select کر دیں اگر آپ single ہیں speaking اگر آپ کو problem ہے speaking or listening yes no کا جواب دے دیں اس کو اس کے بعد کچھ سوالات یہ ہیں تو اس کا بھی آپ yes no میں جواب دے سکتے ہیں اس کے بعد birth information آپ لکھ لیں country information آپ لکھ لیں job application جو آپ نے اگر کوئی experience ہے اگر نہیں تو unemployment پہ click کر دیں اگر آپ یہاں پہ کوئی government job sector میں کام کر دیں تو اس پہ click کریں گے تو اس کی information بھی آپ نے ڈالنی ہوگی تو بہتر ہے کہ آپ unemployment ہی select کر دیں یہاں پہ جائیں گے emergency person information یہ کوئی آپ کا سربراہ ہو سکتے ہیں آپ کے گھر کا اس کا نام email mobile number آپ دے دیں گے تاکہ وہ emergency میں پھر contact کر دیں یہاں پہ آپ high school کے degree جو ہے کہاں سے کی ہے country پاکستان سے کی ہیں کون سے سکول سے کی ہیں یہ سارے چیزیں select کریں گے یہاں پہ اس کا final gpa marks وغیرہ لکھیں گے تو یہ portion complete ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کی attention میں کچھ grading بھی دی گئے ہیں تو اس پتابق آپ کر سکتے ہیں personal information میں آپ کا full name ہو گیا پاسپورٹ number آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے already لکھا ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں automatically یہ اس کو لے لے گا اس کے بعد home number mobile number وہی ہو گئے region select کر دیں اس کے بعد district select کر دیں city building number کوئی آپ لگا لیں آپ کا facebook کا کوئی link ہے تو وہ بھی دے دیں نہیں ہے تو آپ اس کو blank بھی چھوڑ سکتے ہیں اب یہاں پہ document uploadیں گے یہاں پہ آپ اپنے شنفتی card کا جو نا جس پہ click کریں گے جسی click کریں گے تو آپ یہاں سے کوئی بھی picture لے گے اس پہ upload کرسکتے ہیں اپنے شنفتی card کا یہاں پہ first grade کا یہاں پہ second grade کا third grade کا اور یہاں پہ academic transcript جو آپ کی higher secondary school کی ہے اس کے اپنے جو اپلوڈ کر سکتے ہیں passport کی picture آپ نے یہاں پہ upload کرنی ہے boot conduct certificate میں یہاں پہ کوئی بھی ایک جو اپنے select کر دیں data جو ہے اس فارم میں لوگوں کو بہت مسئلہ رہا ہے personal data یوں میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کہا سے لینا ہے جب آپ کی registration مکمل ہو جاتی ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پہ دوبارہ جائیں گے اور ویب سائٹ کو open کرنے یہاں پہ میں جاتا ہوں main page پہ ایک second call آ گئی میں اس کے main page پہ جاتا ہوں یہاں پہ لکھیں download the personal information attached with registration یہ والا فارم جو ہے اگر آپ کا fill ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کو آپ computer میں fill کر دیں mobile number یہ ساری چیز یہاں پہ بھی لکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کو download کر کے پھر آپ نے یہاں پہ upload کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے تو وہی فارم جہاں پہ آپ نے download کیا ہے وہاں پہ کلک کر دیں اب portion کون سا گیا جس کے بعد ہے other information have you registered another university know کر دیں do you have hold university degree نہیں ہے آپ کے پاس domain know کر دیں اس کے بعد save data پہ کلک کر دیں تو یہ آپ کا جنا یہ criteria جو ہی complete ہو جائے گا اس کے بعد ایک دوسرا portion ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا portion آپ complete کریں گے save data پہ کلک کریں گے تو آپ کو جو انہا next move ہو جائیں گے دوسرے section پہ یہ میں نے data fill کر دیا ایک بندے کا تو اس طرح آپ اپنا data یہاں پہ fill کریں گے اور اپنے آپ کو move کر دیں گے دوسرے portion پہ وہاں پہ آپ اپنے major subject جو ہیں وہ select کر سکیں گے پس یہ simple سی apply ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے بعد جو دو step ہیں وہ خود بخود وہ جانا submit ہو جاتے ہیں لیکن یہ وہاں فارم آپ نے لازمی computer میں adobe میں اس طرح آپ نے fill کر رہا ہے جس طرح میں نے یہاں پہ passport number یہ سارے چیزیں لکھیں تو اس طرح یہ آپ edit کر کے save کر دیں اور save کرنے کے بعد document اسی ہی website پہ upload کر دیں تو آپ کی apply ہو جائے گی ٹھیک ہے